ناظرین اہم درین خبر آپ کو دے رہی ہیں ریدی کے قریب تھانا کوٹ سبجل پولیس کے حوالے سے جن کا ڈاکوں کے ساتھ مبشنا طور پر مقابلہ ہوا اور ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں خانہ کوٹ سبجل کی حدود دائیوالہ میں پولیس مقابلہ اندھر گینگ کا ساتھی ہلاک کوٹ سبجل پولیس نے علاقے میں خطرناک ڈاکوں کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیسٹ ٹارگیٹڈ کروائی کی بروقت ریسپانس پر ملزمان اور پولیس کے مبین دو درفہ فائرنگ کا تبادلہ پولیس مقابلہ میں ایک ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک دیگر ساتھی ملزمان فرار ہلاک ڈاکو کے قبضہ سے کلاشن کوف اور متعدد رونز برامت شناک اندھر گینگ کے سرگرم ڈاکو اچمل ملک کے نام سے ہوئی ہے جو کہ ڈکیٹی اگوائی کلام قتل اور پولیس پر فائرنگ جیسے سترہ سنگین مقدمات کا ریکارڈش ہی نکلا ہے پسرور تھانا سٹی کے سچو کی ٹیم کے ہمراہ پتنگ فروشوں کے خلاف کامیاب کروائی صدیق سالی کے اپنے ٹیم کے ہمراہ بڑی کروائی پتنگ فروشوں کو سمان سمیت گرفتار کر کے مقدمات درش کر لیا پولیس نے پتنگی اور ڈوریں بھی برامت کی پتنگ فروش کو گرفتار کر کے مقدمات درش کر لیا گیا شہر میں دیگر پتنگ فروشوں کے گرفتاری کے لیے اسیچوس نے شہر اور گردنواق میں پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف ٹیک چاؤن مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا کہا کہ پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف مقدمات درش ہوں گے اب آپ کو بتا رہی ہیں کہ لویر دیر میں ایک سو پچاس سالہ پرانی اور تاریخی مسجد موجود ہے جس کو ظاہرین دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ بناظرز نے ہیڈکوٹر ٹیمر گرام میں واقعہ بابا جی مسجد کے ہیں جو مقلیہ ترس تعمیر کا مبولتا ثبوت ہے بابا جی مسجد ایک سو پچاس سال پرانی ہے جس کی بیشتر حصے خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں بابا جی مسجد کو تیرہ سو اکیس ہجری میں علاقہ کی روحانی اور علمی شخصیت مبیدین ورف بابا جی نے تعمیر کروایا تھا بڑے بڑے پتھروں اور قیمتی لکریوں سے بنی اس مسجد کی دیواروں پر مٹی کا پلاسٹر کیا گیا ہے جبکہ دروازوں اور کھڑکیوں ستونوں اور شک پر مغل ترس و تعمیر کے نقش و نگار خوبصورتی کا باعث بنے ہیں ایک سنی سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بابا جی مسجد کی شان و شوقت برقرار ہے دور دراز علاقوں سے سیاہ مسجد دیکھنے آتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی حالت مزید خستہ حالی کا شکار ہوئی ہے مگر حکومت قومی ورثہ کی دیکھ پھال پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہی یہ مناظر زل ہیڈکوارٹر تیمرگرہ میں واقعہ تیمرگرہ بابا جی مسجد کے ہے جو مغلیہ تجز تعمیر کا مو بولتا ثبوت ہے بابا جی مسجد ایک سو پچاس سال پرانی ہے جس کے بیشتر حصے خستہ حال ہو چکے ہیں بابا جی مسجد کو تیرہ سو اکیس ہجرے میں علاقے روحانی و علمی شخصیت مہیودین اروپی تیمرگرہ بابا جی نے تعمیر کرایا تھا میرا نام زشان اللہ ہے میں بی ایس انگلش کا سٹوڈنٹ ہوں میں یہاں پر بابا جی جماعت کو ہر جمعہ کے دن تقریباً سولہ کلومیٹر دور سے آتا ہوں اور اس لئے آتا ہوں کہ یہ مسجد جو ہے یہ فورانی طریقے سے بنی ہوئی ہے کافی اچھی مسجد ہے اور جب ہم یہاں پر نماز پڑھتا ہے عبادت کرتے ہیں تو دل کو ایک سکون ملتا ہے اور اس سے مطلب ہمارے علم میں کافی اضافہ ہو گیا کیونکہ یہ پورانی طور طریقے سے بنی ہے اور یہاں پر کافی لوگ مطلب دور دراز علاقوں سے آتے ہیں وہ یہاں پر اپنی عبادت کرتے ہیں بڑے بڑے پتروں اور قیمتی لکروں سے بنی اس مسجد کے دیواروں پر مٹی کا پلسٹک کیا گیا ہے جبکہ دروازوں اور کڑکیوں مغل طرزی تعمیر کی نقش و نگار اور خوبصورتی کا باعث ہے ایک سدی سے زیادہ عرض سے گزر جانے کے باوجود تیمرگرہ بابا جی مجید کے شان اور شکرد پر قرار ہے اور دور دراز علاقوں سے سیاح مجید دیکھنے کے لئے آتے ہیں وقت گزرن کے ساتھ مجید کے حالات مزید خیستہ حال ہو رہی ہے مگر حکومت قومی ورسہ کی دیکھ بالی پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی تیمرگرہ لور دیر